اسلام علیکم دوستو اپنے چینل میں سبی کو خوش حمدید کہتا ہوں دوستو آج ہم اردو حصہ گرامر میں علم بدیغ کی تعریف سنائی لفظی کی جو اقسام ہیں ان کو ہم سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ علم بدیغ کی جو تعریف یہاں پہ دی گئی ہے وہ ہے بدیغ کے لغوی معنی نادر اور اجوتی کے ہے اسطلاح میں علم بدیغ وہ علم ہے جس کے ذریعے کلام میں لفظی وہ معنوی خوبیوں کی بدولت ندارت اور اجوتہ پن پیدا کیا جائے علم بدیغ کلام کا رنگ وہ روہن اور عرائش وہ زبائش ہے اور کلام کی دلکشی خوبصورتی اور کشش کا زامن ہے تو یہ بدیغ کا لفظ ہے ان کا اگر لغت میں آپ معنی دیکھوں گے تو ان کا مطلب ہوگا نادر اور اجوتہ پن ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتا ہے اس کے ذریعے سے اگر کوئی کلام جو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی بدولت کلام جو الفاظ کے لحاظے ہو یا معنی کے لحاظے اس میں نیا پن جو پیدا ہوتا ہے وہ علم بدیغ کی بدولت پیدا ہوتا ہے علم بدیغ کی ہمارے ساتھ جو اقسام ہیں وہ ہے سنائی لفظی سنائی معنوی سنائی جماعی سنت کی اس کے معنی ہنر کاریگری اور مہارت کے ہے کلام لفظوں کے برمحل اور موضوع استعمال سے شان و شوقت اور حسن و دلکشی پیدا کرنا سنائی لفظی کہلاتا ہے اور اگر کلام کے مفہوم و معنی میں حسن و خوبی پیدا کر کے اس کی تاثیر میں اضافہ کیا جائے تو اسے سنائی معنوی کا نام دیں گے ٹھیک ہے تو سنائی جس کی جماعی سنت کی ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے ہنر کاریگری اور مہارت کی ٹھیک ہے اگر لفظوں کے برمحل اور موضوع استعمال سے ٹھیک ہے نموکہ کی مناسبت سے اور جو موضوع استعمال ہوا اس کے حساب سے شان و شوقت اور حسن و دلکشی پیدا کی جائے تو اس کو ہم سنائی لفظی کہیں گے ٹھیک ہے اور اگر کلام کے مفہوم و معنی میں یعنی ان کا جو مفہوم ہوگا ان کو سمجھنا ہوگا اور اس کے معنی میں حسن و خوبی پیدا کر کے اس کی تاثیر میں اضافہ کیا جائے تو معنوی لحاظی نہیں سنائی معنوی ہوگا یعنی الفاظ کے لحاظی اگر اس میں جو ہے خوبصورتی شان و شوقت اور حسن و دلکشی پیدا کی جائے تو سنائے لفظی ہوگا اور اگر معنی کے لحاظ مفہوم کے لحاظ حسن و خوبی پیدا کی جائے اور اس کی تأثیر میں اضافہ ہو جائے تو سنائے معنوی ہوگا تو بدیل کے لوگویں معنی اچوتا یا نادر ہے ٹھیک ہے یعنی نادر یا اچوتے پنکی ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے سے ہم کلام خوبصورتی اور دلکشی پیدا کرتے ہیں دو طریقوں سے یعنی الفاظ کے ذریعے سے اور معنی دونوں لحاظ سے ہم اس میں پیدا کرتے ہیں اب ہمارے ساتھ سنائے لفظی کی اقسام ہے جس میں پہلے تزمین ہے اور اس کے بعد تجنیز ہے اور اس کے علاوہ تجنیز کی دو اقسام ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم اگلی ویڈیو میں سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے امید ہے آج کے ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی شکریہ